بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چار مارچ پروز جمرات ہم بات کریں گے دو اہمشوس کے حوالے سے ابھی چھے ججز کا خط کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا ہماری حکومت سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا کہ ایک اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک خط لکھا ہے اور وہ خط اتنا زیادہ اہم ہے کہ جو ماضی اور مستقبل کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی پالیسی کو تیع کرنے جا رہا ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور سات میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز کو دھمکی آمیز خطوط کے حوالے سے جو اب تک کی رپورٹ سامنے آئی ہے پہلے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور پھر ہم آگے آ جاتے ہیں چار صفات پر مشتمیل اس خط کی طرف سپریم کورٹ اور اسلام بات ہائی کورٹ کے ججز کو موصول دھمکی آمیز خطوط کی تفتیش اسلام بات پالیس محکمہ انصداد دشتگردی سمیت تمام اداروں کی جانب سے مختلف پہلویں سے جاری ہے ایک تو جو لاہور ہائی کورٹ سمیت باقی ججز کو خطوط جو دیئے گئے تھے جو دھمکی آمیز خطوط تھے اس پر اہم پیشرفت یہ سامنے آئی تھی کہ پنجاب سی ٹی ڈی نے دشتگردی کا مقدمہ درچ کر لیا تھا اسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اسلام بات ہائی کورٹ میں جو ججز کو خطوط موصول ہوئے تھے اس پر بھی دشتگردی کا مقدمہ درچ کر لیا ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز کو موصول خطوط کی تفتیش سی ٹی � بات کر رہی ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے جا رہے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت آئین اور قانون کی جو بالا دستی ہے اس کی بھی بات کے سپریم کورٹ میں جو خطوط بھیجے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بالا دستی کریں اور درست فیصلے کریں یہاں تک بھی اس میں لکھا گیا ہے بہرحال اس میں اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اور اس میں جو مقدمات درچ کیے گئے ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو تمام کی تمام خطوط ہیں وہ ایک ہی جگہ سے موصول ہوئے ہیں اور یہ خطوط سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی سے بھیجے گئے تھے تمام خطوط ایک ہی جگہ سے بھیجے گئے ہیں سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سٹلائٹ راول پنڈی سے خط پر اسٹیم سب ڈیویجنل پوسٹ آفیس سٹلائٹ ٹاؤن کی ہے خطوط کے پوسٹ باکس کا تعین کرنے کے لیے مزید تفتیش جاری ہے سب ڈویجنل پوسٹ آفیس اٹلائٹ آن کے عملے سے بھی تفتیش کی جارہی ہے دوسری جانب اسلامباد پالیس سے متعلقہ پوسٹ آفیس کے تمام پوسٹ باکس کے قریب نصب سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیجز اکٹھی کی جارہی ہیں اتنا اہم معاملہ ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط کا معاملہ ہے اور آج تیسرا دن ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی امارتوں پر لگے سی س بھی سی سی ٹی وی فٹیجز حاصل کر لی گئی ہیں ان فٹیجز کی مدد سے تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی بلڈنگ بھی اب چونکہ وہ اس ریڈ زون میں آتی ہے اور ڈی چوک اور شہرہ دستور ہے اور اتنی اہم جگہوں پر اگر کوئی خط دے کے چلا جاتا ہے اور ابھی تک لاہورہ کورٹ نے تو کم از کم وہ جو سو کارڈ کوریئر سروس کا ملازم تھا چونکہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ کوریئر سروس کا ملازم نہیں ہو سکت تھا لیکن چونکہ اس کو جو نام دیا گیا تو وہ لاہورہ کورٹ سے تو وہ گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ اور اسلامت ہائی کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا میں آپ کے سامنے پہلے تو چیف جسٹس پشاورہ کورٹ کا تعرف رکھنے جا رہا ہوں اور پھر ہم آ جائیں گے چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو لکھے گئے خط کے حوالے سے تیس سال تک عدلیہ میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد چیف جسٹس پشاورہ کورٹ جسٹس محمد ابراہیم خان چودہ اپریل کو سب کدوش ہو رہے ہیں لیکن اس مدت ملازم کے دوران ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں چیف جسٹس ابراہیم خان پندرہ اپریل انیس سو باسٹھ کو خیبر پختونخواہ کے ظلہ سوابی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد انیس سو چھوہتر میں کیڈرڈ کالج کوہارٹ میں داخلہ لیا جہاں وہ نائنٹین سیونٹین نائن تک زیر تعلیم رہے بعد ازہ پشاور یونیورسٹی سے وابستہ خیبر لوگ کالج سے امتیازی نمبروں سے قانون کا امتحان پاس کرتے ہوئے گولڈ میڈل بھی حاصل کیا جو اس وقت چیف جسٹس ایم پشاورائی کورٹ کے وہ گولڈ میڈل آتے کیا تھا انہوں نے قانون کی ڈگری میں قانون کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد چیف جسٹس ابراہیم خان نے وقالت کا آغاز کیا اور آٹھ سال تک پشاورائی کورٹ اور ماتہت عدالتوں میں نہ صرف وقالت کی بلکہ بار کی سرگرمیوں میں بھی متحرک رہے عدلیہ میں بطور جج اپنے کیریئر کا آغاز جسٹس ابراہیم خان نے انیس سو تیرانوے میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کی حصیت سے کوہارٹ میں تائیناتی کے ساتھ کیا بطور ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج تائیناتی ہوئی یہ ڈیریکٹ ہائی کورٹ کے جج نہیں بنے تھے یہ ڈسٹرک عدالت کے پہلے جج بنے اور پھر وہاں سے پرموٹ ہوئے تھے ہائی کورٹ کے لیے مطاعت عدالت سے پیشاور ایک کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے جسٹس ابراہیم احمد خان اہم عدوں پر تائینات رہے جسٹس ابراہیم خان ایڈیشنل سیشن جج کوہارٹ چار صدہ مانسیرہ ہریپور اور پیشاور رہے اور اس کے ساتھ ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شانگلہ ڈیرہ اسمائیل خان ہنگو اور مردان بھی جو ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کے دور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے وہ اپٹا بارڈ اور پیشاور کی انصداد دشتگردی عدالت کے جج سمیت دوہزار تیرہ سے دوہزار سولہ تک تین سال احتساب عدالت کے بھی جج رہے وہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج بھی رہے وہ تین سال احتساب عدالت کے جج بھی رہے اور وہ دشتگردی عدالتوں کے بھی جج رہے جسٹس ابراہیم خان نے گیارہ اگست دوہزار سولہ کو پیشاور ایک کورٹ کے ایڈیشنل جج کا حلف اٹھایا اور تقریباً دو سال تک اسی حصیت میں خدمات سر انجام دینے کے بعد دوہزار اٹھارہ میں وہ پیشاور ایک کورٹ کے مستقل جج بن گیا آرمی پبلک اسکول پیشاور پر حملے کی جوڈیشنل انکوائری پیشاور ایک کورٹ میں تائناتی کے بعد جسٹس محمد ابراہیم خان کی اہم مقدمات کے سماعت کر چکے ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں اس وقت کے چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ساکر بنیسار کے دورے پر آرمی پبلک اسکول کے شہید بچوں کے والدین کی درخواست پر جوڈیشنل کمیشن بنانے کا حکم دیا تو اس وقت چیف جسٹس پیشاور ایک کورٹ نے انہیں ہی جسٹس محمد ابراہیم خان کو ہی جوڈیشنل انکوائری کا سربراہ مقرر کیا تو یہ جو آرمی پبلک اسکول پیشاور حملے کیس کی جوڈیشنل انکوائری کے سربراہ تھے وہ بھی یہی جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب تھے جسٹس ابراہیم خان نے غمزدہ خاندانوں کی ایک سو دو افراد کا بیان کلم بند کیا اور اس کے بعد جو کور کمانڈر سمیت پشاور سمیت اہم اسکری اور سیول افسران کے بیانات کلم بند کرنے کے بعد پانچ سو پچیس صفات پر مشتمل ریپورٹ سپریم کورٹہ پاکستان میں جمع کروائی تھی آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کی پانچ سو پچیس صفات پر مشتمل ریپورٹ سپریم کورٹہ پاکستان میں جمع کروانے والے یہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے بطور جج پشاور حی کورٹ یہ ریپورٹ جمع کروائی تھی نو مئی کے واقعات کے بعد چونکہ پشاور حی کورٹ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی وہاں کے لوگوں کے لیے بنیاد انسانی حقوق کے لیے وہاں کے لیے اور میں اس مجتم پورے پاکستان کے لیے چونکہ لوگ وہاں جا کے زمان لیتے رہے پہلے پشاور حی کورٹ کا نام نہیں ہوتا تھا لیکن یہ پچھلے دو سالوں میں پشاور حی کورٹ کا نام سنا دوسرے صوبوں سے بھی تعلق رکھنے والے سیاسی رہنما جاتے تھے اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بننا پڑا سیاسی حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے بعض زمانت کے باوجود گرفتاری پر انہوں نے شدید برمی کا اظہار بھی کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا ایک ایم پی اے تھے پی ٹی آئی کے سوابی سے ان کی زمانت منظور ہوئی اور انہیں دوبارہ عدالت میں پیش کرنے اور بعد میں ان کو گرفتار کیا گیا تو عدالت نے ان کو دوبارہ پیش کرنے اور گرفتاری سے روکنے کا حکم دیا تھا پھر ہم نے دیکھا زرتاج گل کا کیس تھا وہ عدالت میں بیٹھی تھی تو رات گئے انہوں نے عدالت کھول کے ان کو زمانت دی تھی تو ان کے مختلف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرٹ کو اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس پشاورائی کورٹ میرٹ پر کس طرح پورے اترتے ہیں جنہوں نے تیس سال بطور جج خدمات سر انجام دی ہیں اور وہ اس وقت سینئر جج ہیں سینئورٹی میں اگر دیکھیں تو وہ دوسرے نمبر پر ہیں بطور سینئر جج جو چیف جسٹس ہیں اور وہ اس وقت جوڈیشل کمیشنر پاکستان کے بھی اور سپریم جوڈیشل کانسل کے بھی ممبر ہیں اب وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور انہوں نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو آپ کو یاد ہوگا عمرتہ بندیال کے دور میں ایک ایک جد صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس آف خط لکھا کرتے تھے اور سینئورٹی کی بھی بات کیا کرتے تھے مختلف چھوٹے صوبوں سے بھی ججز کو لائے جائے اور ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ جب تین ججز نہیں تھے انہوں نے کہا تھا کہ تیسرا حصہ تو ہے ہی نہیں سپریم جوڈا پاکستان کا خالی پڑھا ہے اس وجہ سے اتنے کیسز کا بوجھ ہے اب آپ اندازہ لگائیں کب ہوئی ہے جو استیفہ ہوا مظاہر نکوی کا اس کے بعد اجاز الہسن کا اس کے بعد تارک سردار تارک مسعود صاحب ریٹائر ہوئے ہیں ان کی اسامیہ خالی پڑی ہیں جس میں سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتیوں میں خیبر پختون خواہ کو نظر انداز کی جانے کا شکوا کیا چیف جسٹس پشاور ایک کورٹ جسٹس محمد عبرہیم خان نے اپنے خط میں سپریم کورٹ میں ججز کی تائیناتی سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا اپنے خط میں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھاری دل کے ساتھ یہ خط فیورٹیزم سے متعلق لکھ رہا ہوں سپریم کورٹ میں چار اسامیہ خالی تھی صرف ایک ججڈ کی تائیناتی کی اور وہ بھی اپنے اپنے صوبے بلوتستان سے تائیناتی کی یہ خط میں چار صفحات پر مشتمل خط ہے پشاور ایک کورٹ کے چیف جسٹس کا وہ کہتے ہیں چار اسامیہ خالی تھی ایک آپ نے اسامی فل کی ہے جو جسٹس نئے مختلفگان صاحب کو لائے ہیں تو آپ نے اپنے صوبے سے اپنے ایک جد صاحب کو لائے ہیں اور باقی جو صوبے ہیں وہاں سے اپنے ججز کو تین اسامی خالی پڑی ہیں لیکن آپ نے انتظار کیا ریٹائرمنٹ کا اور آپ نے وہاں ان اسامیوں کو فل نہیں کیا چیف جسٹس پشاور ایک کورڈ نے لکھا کہ سپریم کورڈ کے ججز کی تائیناتی میں اقربہ پروری اور امتیازی سلوک ہو رہا ہے اس خط کے ذریعے آپ کی توجہ اصول پسندی میرٹ اور شفافیت کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں اسامیہ خالی تھی بلوتستان کے چیف جسٹس نیم اختر افغان کو سپریم کورڈ میں ججز تائینات کیا گیا عدالت عزمہ میں چار ججز کی کمی تھی صرف ایک ججز کو وہ بھی اپنے صوبے سے تائینات کیا چیف جسٹس پشاور ایک کورڈ نے مزید لکھا کہ جسٹس نیم اختر افغان کی بطور سپریم کورڈ ججز تائیناتی پر خوش ہوں لیکن میں سنیورٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں میں سپریم جوڈیشل کانسل اور سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہوں اصولی طور پر میرا نام سپریم کورڈ کے ججز کی فیرست میں شامل ہونا چاہیے تھا چیف جسٹس ابراہیم خان نے اپنے خط میں لکھا کہ سپریم کورڈ میں خالی اسامیوں کو جلد پورا کرنا چاہیے تاکہ زیر التوا کیسز نمٹائے جا سکیں اور عوام کو سستہ اور فوری انصاف مل سکے وہی الفاظ جو کہ عزیزہ صاحب عمر اطابندیال صاحب کو لکھا کرتے تھے وہی جو چیف جسٹس پیشاوری کورڈ ہیں وہ لکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بطور سربراہ پیشاوری کورڈ نے کہا کہ 31 سال سے بطور جج کام کر رہا ہوں میں نے ہمیشہ کمیونٹی اور عدلیہ کی وقار کے لیے کام کیا ہے میرے نام کو سپریم کورڈ کے جج کے لیے زیر غور نہ لانے پر مجھے شہدید تحفظات ہیں انہوں نے لکھا کہ عزیزہ صاحب نے خود عدلیہ میں اقربہ پروری اور امتیازی صلوق کے خلاف دوہزار بائیس میں اس وقت کے چیف جسٹس عمر اطابندیال کو خط لکھا تھا چیف جسٹس پیشاوری کورڈ نے کہا کہ میرے خط کا مقصد آپ کے فیصلے کو چیلنج کرنا نہیں ہے بلکہ ادارے کے اندر شفافیت اصول پسندی اور یقصہ مواقع فرام کرنا میرا مقصد ہے اور ساتھ بڑی اہم بات انہوں نے لکھی کہ میں اس حوالے سے کمزور ہوں کہ میری کوئی ایسی جو اس طرح کی کوئی ٹیم نہیں ہے یا جو مجھے اچھے طریقے سے پیش کر سکے یا کوئی لابنگ کر سکے میں اس حوالے سے کمزور ہوں میں مانتا ہوں میں اس حوالے سے کمزور ہوں لیکن میرٹ کے اوپر میں پورا اترتا ہوں اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بطور سینیورٹی اصول کے 31 سال جس جج نے کام کیے آپ اس کا نام تو دیں جب تین سیٹیں خالی ہیں تو آپ ان کا نام دیں آگے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان مجھے ریجیکٹ کر دے گا مجھے منظور ہوگا لیکن کم از کم میں یہ تو سوچوں گا کہ میرا نام گیا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے آئین اور قانون کے مطابق انصاف کے ساتھ فیصلے کی ہیں میں ریٹائر ہو جاؤں گا عزت کے ساتھ میں ریٹائر ہو رہا ہوں لیکن میں صرف ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ خیبر پختون خواہ سے جج نہیں تائینات کیا جا رہا اور تین اسامیہ خالی پڑی ہیں سینئر پہلے امیر بھٹی صاحب ریٹائر ہو گئے اب چیف جسٹس پشاورہی کورٹ ریٹائر ہو جائیں گے اسامیہ خالی پڑی ہیں اور سینئر ججز ریٹائر ہو رہے ہیں اس بنیاد پر یہ خط لکھا گیا ہے اور یہ خط کل سے کل یہ جاری کیا گیا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پر ہمیں یہی خط نظر آ رہا ہے چونکہ یہ چیف جسٹس پشاورہی کورٹ کی جانب سے اس میں جو چیزیں اور جو سوالات اٹھائے گئے ہیں اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات